ٹی وی اور عذاب قبر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کیسٹس کی بے پناہ مقبولیت اور کامیابی کے بعد سونک انٹرپرائزز اب پیش کرتے ہیں دوزخ کے حالات بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہمیں پہنچنے سے پہلے ستر سال تک گرتا چلا جائے گا اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے موہ پر تہمیں گرنے کیلئے چھوڑا تھا اور وہ ستر سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کے تہمیں پہنچا ہے یہ اس کے گرنے کی آواز ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو چار دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے یعنی دوزخ کے دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی تیہ کرنے کے لئے چالیس سال خرچ ہوں گے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے ساتھ دروازیں ہیں جن میں سے ایک اس کے لئے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو ایک ہزار برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریخ ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ میں اس میں روشنی نہیں ہوتی یعنی ہمیشہ اندھیرہ ہی اندھیرہ رہتا ہے بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا سترمہ حصہ ہے صحابہ نے عرص کیا جلانے کو تو یہی بہت ہے آپ نے فرمایا ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں انہتر درجے بڑھی ہوئی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے کیونکہ بنظمت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت زیادہ تھنڈی ہے لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخوں میں سب سے حل کا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمِ آگ کے ہوں گے جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح ان کا دماغ کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیامت کے دن ایک ایسے دوزکی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوتہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابنِ آدم کیا تُو نے کبھی نعمت دیکھی ہے کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے اس پر وہ کہے گا خدا کی قسم اے رب نہیں میں نے کبھی آرام نہیں پایا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا اسے پکڑ کر جنت میں غوتہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابنِ آدم کیا کبھی تُو نے مصیبت دیکھی ہے کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے وہ کہے گا خدا کی قسم اے رب مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی حضراتِ گرامی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو زہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائی جاتے ہیں لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں چنانچہ رب العالمین نے اس کو دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں لہٰذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ بہار آتی ہے اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سردی کا بڑھنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھیس لیتی ہے اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے بلکہ تھنڈک کا عذاب بھی ہے قرآن حکیم فرماتا ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے پتھروں سے کیا مراد ہے اس کے مطالب حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اشاد ہے پتھر جو دوزخ کا ایندھن ہے وہ گندک کے پتھر ہیں جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لئے تیار فرمائے ہیں ان پتھروں کے علاوہ مشرقین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے چنانچہ سورہ امبیاء میں ہے اے مشرقوں بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجہ کرتے ہو سب دوزخ میں جھوکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہو گے حضرات اگرامی دوزخ کے سات طبقات اور سات دروازے ہیں ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفصیل اس طرح بتائی گئی ہے کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین فراؤن اور اس کے مددگاروں کا ہے جس کا نام حاویہ ہے اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرقین کے لیے ہے جس کا نام حجیم ہے پھر حجیم کے اوپر تیسرا طبقہ سقر جو لا مذہب فرقہ سابعین کے لیے ہے چوتھا طبقہ جو سقر سے اوپر ہے وہ ابلیس اور اس کے مطابعین کے لیے ہے اور اس کے اوپر پانچوہ طبقہ یہود کے لیے ہے جس کا نام حتمہ ہے اور چھٹا طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لیے ہے اور سب سے اوپر ساتھوہ طبقہ جہنم ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے اسی پر پل سرات قائم ہوگی اور گو سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے یہ بھی لکھا ہے کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک سات سو برس کی مسافت ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی اور دو کان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی وہ کہے گی میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں ہر سرکش زدی پر ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تھیرایا اور تصویر بنانے والے پر سورہِ ملک میں ارشادِ باری ہے اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیسے ابھی غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے گا سورہِ فرقان میں اللہ کا فرمان ہے کہ جب وہ یعنی دوزخ ان کو دور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس قدر غضبناک ہو کر جوش مارے گا کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے اور جب وہ اس کی کسی تن جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے ابھی جہنم دوزخیوں سے سو سال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑھیں گی اور ان کی نظریں اس پر پڑھیں گی وہ دیکھتے ہی پیش و تاب کھائے گا اور جوش و خروش سے آوازیں نکالے گا جس کو وہ سن لیں گے اور جب اس میں دھکیل دیے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے یعنی جیسے دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں ہائے مر گئے اگر سے دوزخ بہت بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا بعض روایات میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا قرآن حکیم کی ایک آیت میں ہے دوزخ اس شخص کو خود بلائے گا جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور بے رخی کی ہوگی اور مال جمع کیا ہوگا پھر اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا ابن کسیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے اسی طرح دوزخ میدان حشت سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا اس آیت میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے حضرت فتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس نے جمع کرنے میں حلال و حرام کا خیال نہ رکھا اور فرمان خداوندی کے باوجود خرچ نہ کرتا تھا وہ شخص مراد ہے حضرت عبداللہ بن حکیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے کبھی تھیلی کا موہی بند نہ کرتے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سمیٹتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو بکری کی طرح یعنی زلت کی حالت میں لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ جل شانہو اس سے فرمائیں گے کیا میں نے تجھ کو مال نہیں دیا مویشی اور غلام و خادم نہیں دیئے تجھ پر انعامات نہیں کیے بتا تُو نے اس کے شکر میں کیا کیا اس پر وہ جواب دے گا اے میرے پروردگار میں نے جمع کیا اور خوب بڑھایا اور جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑا لہٰذا مجھے اجازت دیجئے کہ اس سب کو لے آؤں حاصل یہ کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ اس نے کچھ خیر آگے نہ بھیجی ہوگی لہٰذا اس کو دوزق میں پہنچا دیا جائے گا نیز ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز دوزق کو لائے جائے گا جس کی ستر ہزار باغیں ہوں گی اور ہر باغ پر ستر ہزار فرشت مقرر ہوں گے جو اس کو کھیچ رہے ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دوزق میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سامپ ہیں جن کے زہریل مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک سامپ ڈسے گا تو دوزقی چالیس سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا پھر فرمایا اور بے شک دوزق میں پالان سے لدے ہوئے خچروں کی طرح بچھو ہیں جن کے زہریل مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزقی چالیس سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا قرآن حکیم میں ہے یعنی ہم ان کے لیے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اس شرارت کے بدلے جو وہ کرتے تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آگ کے عام عذاب کے علاوہ ان کے لیے یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا کہ ان پر بچھو مسلط کیا جائیں گے جن کے کیلے یعنی بڑے نات لمبی لمبی کھجوروں کے برابر ہوں گے قرآن حکیم میں ارشاد ہے ان کا عذاب ہلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے نہ تو ان کی قضا آوے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکہ کیا جائے گا یعنی دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عذاب میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا تو دوزخ اور جنت کے درمیان مینڈے کی صورت میں موت لائے جائے گی اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت اب موت نہ آئے گی اور اے اہل دوزخ اب موت نہ آئے گی اس اعلان کے سننے سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور بڑھ جائے گا ارشاد باری ہے جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے کیا تو بھر چکی وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے حدیث شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتا جائے گا کیا اور بھی ہے اور سب دوزخی داخل ہو جائیں گے جب بھی نہ بھرے گا حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں دوستو دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہوتی ہے مگر دوزخ کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے دوزخیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ پھر صبر کرو یا نہ کرو تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں جیسا کہ تم کرتے تھے ویسے ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا حضراتِ گرامی اب ذرا دوزخیوں کے کھانے پینے کے متعلق بھی سن لیجئے قرآن حکیم میں ہے دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا اور سوائے ذری کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو طاقت دے گا نہ بھوک دور کرے گا صاحبِ مرقات لکھتے ہیں کہ ذری ہجاز میں ایک کانٹے دار درخ کا نام ہے جس کی خباست کی وجہ سے جانور بھی اس کے پاس نہیں پھٹکتے اگر جانور اس کو کھالے تو مر جائے پھر لکھتے ہیں یہاں ذری سے آگ کے کانٹے مراد ہیں جو ایلوے سے کڑوے مردہ سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہ ہوگی ارشادِ باری ہے آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہی ہے سوائے زخموں کے دھوون کے جسے صرف گنہگار کھاتے ہیں قرآنِ حکیم میں ارشادِ باری ہے بے شک گنہگار کی غزہ پگلے ہوئے تامے جیسا زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا پھر اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو تم زقوم کے درخت کھاؤگے اور اس سے اپنے پیٹ بھڑ لوگے پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیوگے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی دراصل وہ یعنی زقوم ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ سے نکلتا ہے اس کے پھل ایسے ہیں جیسے ساپوں کے پھن زقوم کا ترجمہ سینڈ کیا جاتا ہے جو مشہور کڑوا درخت ہے لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کڑواہٹ اور بدبو وغیرہ میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدتر اور کیا ہی برا منظر ہوگا جبکہ اس درخت سے کھائیں گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی پییں گے اور وہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب ہی پییں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپک جائے تو وہ یقیناً تمام دنیا والوں کے غزائیں بکار ڈالے گا یعنی سب کڑوی ہو جائیں گے اب بتاؤ کہ اس کا حال کیا ہوگا جس کی خوراک زقوم ہو سورہِ کحف میں ہے کہ اگر پیاس سے طلب کر فرما دیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھون ڈالے گا کیا ہی برا پانی ہوگا اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے قرآنِ حکیم میں ارشادِ خداوندی ہے اس یعنی دوزخی کو پیپ کا وہ پانی پلے آئے جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور اس کو گلے سے مشکل سے اتار سکے گا اور اس کو ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں یعنی ہر طرف سے طرح طرح کے عذاب دیکھ کر سمجھے گا کہ اب میں مرا اب مرا مگر مہا موت نہ ہوگی کہ مر کر ہی پاپ کر جائے اور عذاب سے رہائی ہو سکے سورہِ محمد میں ہے کہ اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا جو ان کی آنٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا سورہِ مزمل میں ایک جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور آکھ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دوزخیوں کو اتنی زبردست بھوک لگا دی جائے گی جو اکیلی ہی اس عذاب کے برابر ہوگی جو ان کو بھوک کے علاوہ ہو رہا ہوگا لہٰذا وہ کھانے کے لیے فریاد کریں گے اس پر ان کو ذری کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے گا پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا جو گلوں میں اٹک جائے گا اس کے اتارنے کے لیے تدبیر سوچیں گے تو یاد کریں گے کہ دنیا میں پینے کی چیزوں سے گلے کی اٹکی ہوئی چیزیں اتارا کرتے تھے لہٰذا پینے کی چیز طلب کریں گے چنانچہ کھولتا ہوا پانی لوہے کی سنڈاسنوں کے ذریعے ان کے سامنے کر دیا جائے گا وہ سنڈاسیاں جب ان کے چہرے کے قریب ہوں گی تو ان کے چہروں کو بھونڈ ڈالیں گے پھر جب پانی پیٹوں میں پہنچے گا تو پیٹ کے اندر کی چیزوں یعنی آتوں وغیرہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا سامینِ گرامی عذاب کے مختلف طریقے ہیں دوزق کے آگ اور اس کی سخت گرمی سامپ بچھو کھانے پینے کی چیزیں اندھیرہ یہ سب کچھ عذاب ہی عذاب ہوگا مگر جو کچھ اب تک ذکر کیا گیا ہے دوزق کے عذاب کا تھوڑا سا حصہ ہے قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طریقوں کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا جن میں سے چند اس طرح ہیں ان کے سروں پر جلتا جلتا پانی ڈال دیا جائے گا جس کی تیزی سے ان کے پیٹ میں سے اور کھال میں سے سب کچھ گل کر باہر آ جائے گا یہ ہے سورت حج رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کھولتا ہوا پانی ضرور دوزقیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں پہنچ کر ان تمام چیزوں کو کاٹ دے گا جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے اور آخر میں قدموں سے نکل جائے گا اس کے بعد پھر دوزقی کو ویسا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا سورہِ حج میں ہے اور دوزقیوں کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہیں وہ لوگ جب بھی دوزق کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکتے رہو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزق کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو اگر اس کو تمام جنات اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں گے تو نہیں اٹھا سکتے ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کے لوہے کا گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقینا ریزہ ریزہ ہو کر راکھ ہو جائے گا سورہ نسا میں ارشاد باری ہے جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکتے ہی رہیں حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ دوسریوں کو روزانہ ستر ہزار مرتبہ آگ جلائے گی ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ چنانچہ وہ ہر بار ویسے ہی ہو جائیں گے حضراتِ گرامی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے موہ میں آگ کی لگام لگا دی جائے گی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ربِ عز و جل نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو ساف حوزوں سے پلاؤں گا مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے اپنے ذمہ یہ عہد کر لیا ہے کہ جو کوئی نشہ دار چیز پیے گا قیامت کے دن ضرور اس کو دوسخیوں کے جسموں کا نچوڑ پلائے جائے گا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عادت شراب پینے کی تھی اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اللہ جل شانہو زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہونے والی نہر سے پلائیں گے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو میراج کرائی گئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قیچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ وائز ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا پھر اس کو دوزخ میں پھیک دیا جائے گا اس کی اتڑیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی پھر وہ اس میں اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے اس کا حال دیکھ کر دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلان تجھے کیا ہوا ہے کیا تو ہم کو بھلائی کا حکم نہ کرتا تھا اور برائی سے نہ روکتا تھا وہ کہے گا ہاں تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر اس کو خود کرتا تھا موزز سامین قسم قسم کی جسمانی تکلیفوں اور مختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بڑی روحانی عذیت دوزخیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزخ کے داروغہ ان کو تانے دیں گے جس کو قرآن حکیم میں مختلف عنوانوں سے تعبیر فرمایا گیا ہے چنانچہ سورہ علم سجدہ میں ارشاد ہے اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے سورہ احقاف میں ہے تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے انہیں تو حاصل کر چکے اب ذرا سمھل جاؤ کیونکہ آج تم زلت کے عذاب کی سزا پاؤگے اپنی اکڑ کے بدلے کہ تم خامخا زمین میں بڑے بنتے تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی طلب فرمایا چنانچہ آپ کی خدمت میں شہد میں ملا ہوا پانی پیش کیا گیا تو آپ نے نہیں پیا اور فرمایا یہ ہے تو بہت اچھا مگر نہیں پیوں گا کیونکہ میں قرآن پاک میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے خواہشات پر عمل کرنے والوں کی مضمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں مزے اڑائے لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی کی بدلے میں دنیا ہی میں لذتیں مل جائیں میرے پیارے دینی بہنوں اور بھائیوں اب تک دوزخ کے حالات بیان کیے گئے اب ذرا سنیے دوزخیوں کے حالات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمائیں گے اے آدم وہ عرض کریں گے میں حاضر ہوں اور حکم کا تابع ہوں اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ جل شانہو فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے دوزخی نکال دو وہ عرض کریں گے دوزخی کتنے ہیں ارشاد ہوگا فی ہزار نو سو ننیان میں ہیں یہ سن کر اولاد آدم کو سخت پریشانی ہوگی اور رنج و غم کی وجہ سے اس وقت بچے بوڑے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے اور حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا جس کی وجہ سے بدحواسی ہو جائے گی یہ سن کر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک جنتی ہم میں سے کون کون ہوگا آپ نے فرمایا گھبراو نہیں خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ تعداد اس طرح ہے کہ ایک تم میں سے اور ہزار یاجوج ماجوج ہیں مطلب یہ کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے اگر تم میں اور ان میں مقابلہ ہو تو تم میں سے ایک شخص کے مقابلے میں یاجوج ماجوج ایک ہزار آئیں گے اور چونکہ وہ بھی آدم ہی کی نسل سے ہیں ان کو ملا کر تھی ہزار نو سو ننیانوے دوزخ میں جائیں گے حضرات اگرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے اور میں نے دوزخ پر نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرعید کی نماز کے لیے عیدگہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں عورتوں نے عرض کیا کیوں آپ نے فرمایا کہ لانت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو سورہ یونس میں ہے اور جن لوگوں نے برے کام کیے بدی کی سزا اس برائی کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھا جائے گی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا ان کی بدصورتی کا یہ علم ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دوستگیوں کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اگر دوستگیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس کی وحشی صورت کے منظر اور بدبو کی وجہ سے دنیا والے ضرور مر جائیں گے اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے ارشاد باری ہے آگ ان کے چہروں کو جھرستی ہوگی اور اس میں ان کے موہ بگڑے ہوں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستگی کو آگ جلائے گی جس کی وجہ سے اس کا اوپر کا ہوت سکڑ کر بیچ سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہوت لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے لوگو رو اور رو نہ سکو تو رونے کی صورت بناو کیونکہ دوستگی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیہ سی بنا دیں گے روتے روتے آنسو نکلنے بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی آنسو اور خون کی اتنی کسرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گے سامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کافر کے دونوں مہنڈوں کے درمیان کا حصہ تین دن کے راستے کے برابر لمبا ہوگا جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے اور کافر کی داڑ اہت پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی تین دن کے راستے کے برابر ہوگی ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے بعض روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض شخص دوزخ میں اتنے بڑے کر دیے جائیں گے کہ ایک ہی شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو دوزخ کتنا چوڑا ہے میں نے کہا نہیں فرمایا ہاں خدا کی قسم تم نہیں جانتے بے شک دوزخی کے کان کی لاؤ اور مونے کے درمیان ستر سال چلنے کا راستہ ہوگا جس میں خون اور پیپ کی وادیاں جاری ہوں گے دوزخ کی پشت پر پل قائم کیا جائے گا جس کو پل سرات کہتے ہیں تمام نیک اور بد لوگوں کو اس پر ہو کر گزرنا ہوگا قرآن حکیم میں ہے اور تم میں ایسا کوئی بھی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل سرات قائم کیا جائے گا اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا اے اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ پھر فرمایا کہ جہنم میں سادان کے کانٹو کی طرح مڑی ہوئی کیلے ہیں جن کی بڑائی اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کیلے پل سرات پر چلنے والوں کو بد آمالیوں کی وجہ سے گھسیٹ کر دوزخ میں گرانے کی کوشش کریں گی جس کے نتیجے میں بعض ہلاک ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے اور کبھی نہ نکل سکیں گے یہ کافر ہوں گے اور بعض کٹ کٹا کر دوزخ میں گریں گے اور پھر نجات پا جائیں گے یہ فاسق ہوں گے دوسری روایت میں ہے کہ بعض مومن پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے اور بعض بجلی کی طرح جلدی سے گزر جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح اور بعض تیز گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح ان رفتاروں میں بعض سلامتی کے ساتھ نجات پا جائیں گے اور بعض کیلوں سے چھل چھلا کر چھوٹ جائیں گے اور بعض دوزخ میں اوندھے دھکیل دیے جائیں گے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم اپنی پشت پر تمام لوگوں کو جمع لے گا جب سب نیک و بج جمع ہو جائیں گے تو اللہ جلد شانہو کا ارشاد ہوگا کہ تُو اپنوں کو پکڑ لے جنتیوں کو چھوڑ دے چنانچہ جہنم برو کا نوالہ کر جائے گا جن کو وہ اس طرح پہچانتا ہوگا جیسے تم اپنی اولاد کو پہچانتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے جن کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جھوک دیے جائیں گے جس کو اللہ جلد شانہ نے یوں بیان فرمایا ہے پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو درا کرتے تھے اور ظالموں کو اس دوزخ میں ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے قرآن شریف کی آیات میں دوزخوں کے داخلے کی کیفیت کئی جگہ بیان کی گئی ہے جن میں یہ بھی ہے کہ دوزخی پیاس کی حالت میں جہنم رسید کیے جائیں گے اور دوزخ میں جانے سے پہلے دروازے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال و جواب بھی کریں گے سورہ مریم میں ہے اور ہم مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہاکیں گے سورہ قمر میں ارشاد باری ہے جس روز مجرمین موہ کے بل جہنم میں گھسیجے جامیں گے تو ان سے کہا جاوے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو پھر وہ اور گمرہ لوگ اور ابلیس کا لشکر سب کے سب دوزخ میں آندھے موہ ڈال دیے جائیں گے سورہ رحمان میں ہے مجرم لوگ اپنے ہلیے سے پہچانے جائیں گے کیونکہ ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی پھر ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑ دیے جائیں گے اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو کا قول اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یوں نقل کیا گیا ہے فرشتوں کو حکم ہوگا جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کے معبودوں کو جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجہ کیا کرتے تھے پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا ان کو ٹھیراؤ ان سے سوال کیا جائے گا چنانچہ یہ سوال ہوگا کہ اب تم کو کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے اس پر بھی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کریں گے بلکہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے رہیں گے قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ہے جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے وہ یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی ادھر تو دوزخ اطبع شیطان پر پچھتاتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈانٹ پڑے گی ادھر شیطان اس تقریر سے ان کو لطالے گا جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں اس طرح آیا ہے اور قیامت کے دن جب سب مقدمات ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا مجھے برا بھلا کہنا ناحق ہے کیونکہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے اور میں نے بھی کچھ وعدے کیے تھے سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے اور تم پر میرا اس سے زیادہ زور چلتا نہ تھا کہ میں نے تم کو گمراہی کی دعوت دی سو تم نے خود ہی میرا کہنا مان لیا تم مجھ پر ملامت مت کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہوں میں تمہارے اس فعل سے خود بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے خدا کا شریق قرار دیتے تھے یقینا ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے دوستخیوں کو واقعی بڑی حسرت ہوگی جبکہ شیطان اپنی براد ظاہر کرے گا اور ہر قسم کی اعانت و مدد اور تسلی سے دست بردار ہوگا اس وقت دوستخیوں کے غیز و غزب کی جو حالت ہوگی ظاہر ہے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری ہے جو لوگ گمراہ کرنے والے تھے ان پر دوستخیوں کو غصہ آئے گا اور ان سے کہیں گے ہم تمہارے تابے تھے تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو وہ جواب دیں گے تمہیں کیا بچائیں ہم راہ بتا دیتے ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ زب کرے ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں وہ فرت بوکس اور شدت غیس کی وجہ سے گمراہ کرنے والوں کے بارے میں بارگاہ خدا وندی میں عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ شیطان اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم ان کو پیروں کے نیچے کچل ڈالیں تاکہ وہ خود زلیل ہو حضرات گرامی دوسخی عذاب سے پریشان ہو کر معروضات اور گزارشات کا سلسلہ جمبانی شروع کریں چنانچہ دارو غہائے دوزخ سے کہیں کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی ایک دن ہم سے عذاب ہلکہ کر دے وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر موجزات لے کر نہیں آتے رہے تھے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے تھے اس پر دوزخ کے جواب دیں گے لیکن ہم نے ان کا کہنا نہ مانا فرشت جواب میں کہیں گے تو پھر ہم تمہارے لئے دعا نہیں کر سکتے تم ہی دعا کر لو اور وہ بھی بے نتیجہ ہوگی کیونکہ کافروں کی دعا آخرت میں بلکل بے اثر ہے اس کے بعد مالک یعنی دوزخ کے افسر کی جناب میں ہم کو موت دے کر ہمارا کام تمام کر دے وہ جواب دیں گے تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے نہ نکلو گے نہ مرو گے اس کے بعد کہیں گے کہ آؤ اپنے رب سے براہ راست درخواست کرے اور اس سے دعا کرے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں چنانچہ ارز کریں اے ہمارے رب واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دیجئے پھر ہم اگر دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک قصور وار ہیں رب جل شانہ جواب میں فرمائیں گے اسی میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے اس ارشاد پر ہر قسم کی بھلائی سے ناؤمید ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چیخت چلاتے اور حسرت واویلہ میں لگ جائیں گے ابن کسیر میں ہے کہ ان کے چہرے بدل جائیں گے صورت مس ہو جائیں گی حتی کہ بعض مومن شفاعت لے کر آئیں گے لیکن دوستخیوں میں سے کسی کو پہچان گے نہیں دوستخی ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ میں فلاں ہوں مگر وہ کہیں گے کہ غلط کہتے ہو ہم تم کو نہیں پہچان میرے دینی بہن اور بھائیو ارشاد باری ہے اور اگر ظلم یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اور بھی اتنی چیزیں ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اس سب کو دینے لگیں سورہ معارض میں ارشاد ہے کہ اس روز مجرم یہ تمنا کرے گا کہ آج کے عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو اور بھائی کو اور کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام زمین کی چیزوں کو اپنے بدلے میں دے دے اور پھر یہ بدلہ اس کو بچا لے لیکن مہا نہ تو مال ہوگا نہ کوئی کسی کے بدلے میں آنا منظور کرے گا اور بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو منظور نہ کیا جابے گا جیسا کہ سورہ معیدہ میں ذکر ہے یقینا جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا کی دن کے عذاب سے چھوٹ جامے تب بھی وہ چیزیں ان سے ہرگز ہرگز قبول نہ کی جابیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا حضرات اگرامی قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ آج ایمان والے کافروں پر ہستے ہوں گے مسیریوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے تفسیر در منشور میں حضرت فتاد رضی اللہ انہو سے روایت ہے کہ جنت میں کچھ دریچے اور جھروں کے ایسے ہوں گے جن سے اہل جنت اہل دوزق کو دیکھ سکھیں گے اور ان کا برا حال دیکھ کر بطور انتقام ان پر ہسیں گے جیسا کہ دنیا میں مومنوں کو گھروں میں بیٹھ کر بھی دل لگی کے طور پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے دوزقیوں سے اللہ جلل شانہو کا ارشاد ہوگا کہ میرے بندوں میں ایک گروہ ایمان والوں کا تھا جو ہم سے عرص کیا کرتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں تم نے ان کا مزاق بنا رکھا تھا اور یہاں تک کہ تم ان کا مزاق بنانے میں مشغول رہے کہ ان کے مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھولا دی آج اور دوستوں کے حالات جو اب تک آپ نے سنے اس لیے نہیں کہ دیگر قصوں اور افسانوں کی طرح بھلا دیے جائیں در حقیقت یہ واقعات اور احوال جو بیان کیے گئے ہیں چونکہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبیہ کا ترجمہ ہے اس لیے بلا شک صحیح اور واقعی ہیں ان کو بار بار پڑھا اور سنا جائے اور اپنی بد آمالیوں پر نظر کی جائے تو سخت سے سخت دل والا انسان بھی اپنی زندگی کو بہت آسانی سے پلٹ سکتا ہے اور اپنے نفس کو دوزق کے حالات سمجھا کر نیکوں کے راستے پر ڈال سکتا ہے بشر تھے کہ خدا بند عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہو اور ان کے بتائے ہوئے احوال دوزق کو صحیح اور واقعی مانتا ہو مومن بندے ہمیشہ اپنی زندگی کا حساب کرتے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہو کی بارگاہ میں دوزق سے پناہ میں ہو وہ اپنی زندگی کو دنیا کی لذتوں اور فنا ہو جانے والی عزت اور دولت کے حاصل کرنے میں گما دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزق لذتوں میں چھپا دیا گیا ہے جنت ناغواریوں میں چھپا دی گئی ہے یعنی لذتوں میں پڑھ کر زندگی گزارنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں دوزق ہے اور نفس کو ناغواریوں میں پھسا کر اچھے عمل کرنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں جنت ہے آہ ان لوگوں کو جہنم کے حالات کا پتہ ہی نہیں جو خود کشی کر کے یہ سمجھتے ہیں دوزق میں بھی جگہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر دوزق کی آگ اس کے سامپ بچھو آگ کے کپڑے عذاب کے طریقے دوزق کی خوراک وغیرہ کا دھیان رہے تو منیسپیلیٹی اور اسمبلی کی کرسیوں کے عزاز حاصل کرنے والے روپے جمع کرنے والے بلڈنگ ہرگز ان چیزوں میں پڑ کر اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے بھلا جسے دوزق کی بھوک کی خبر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور جو دوزق کی بیچینی سے واقف ہو وہ ذرا سی نیند اور فانی آرام کے لیے نماز برباد کر سکتا ہے اور جو دوزق کے سام بچھوں کے ڈسنے کی سوزش سے باخبر ہو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ ڈالی رکھنے سے خجلی ہوتی ہے اور جن کو تصویر کشی کے انجام کا پتہ ہو کیا وہ تصویر بنا سکتے ہیں جن کو یہ یقین ہو کہ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزق کے حالات صرف زبانوں تک ہی محدود رہ گئے ہیں اور یقین کے درجے میں نہیں رہے ورنہ بڑے گناہ تو درکنار چھوٹے گناہوں کے پاس جانا بھی بید از تصور ہوتا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزق میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرا سبھی اضافہ نہ ہوگا یعنی میرا ایمان بغیب اس قدر مضبوط ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی اتنا ہی یقین ہو سکتا ہے جتنا بغیر دیکھے ہے جن کو دوزق حالات کی خبر ہو وہ گناہ تو کیا کرتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے میں نے میکائل علیہ السلام کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا عرص کیا جب سے دوزق کی پیدائش ہوئی ہے میکائل علیہ السلام نہیں ہسے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہستے اور زیادہ روتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ آپ نے کیا دیکھا ارشاد فرمایا میں نے جنت اور دوزخ دیکھے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا یقین نہیں ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کسرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں الحاصل ہوشیار وہی ہے جو اپنی آخرت کی زندگی بنائے اور دو چار روزہ مال و دولت عزت و عبرو جہور حکومت کے پھندوں میں پڑھ کر اپنی جان کو دوزق کے حوالے نہ کرے جب عذاب میں مبتلا ہوگا تو پشتانے اور ہائے کاش وہ موت ہی ختم کر دیتی میرے کام کچھ نہ آیا میرا مال جاتی رہی میری حکومت کہنے اور ہاتھ ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا جنت جیسی آرام کی جگہ کی طلب سے لا پروہی اور دوزق جیسے بے مثل دار العذاب سے بچنے کی فکر سے غفلت بے اقلوہی کا کام ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو طلب کرو جتنا تم سے ہو سکے اور دوزق سے بھاگو جتنا تم سے ہو سکے کیونکہ جنت کا طلب گار اور دوزق سے بھاگنے والا لا پروہی کی نیند سو نہیں سکتا حضرت یاہی بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں جائے گا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی مگر آپ نماز میں مشغول رہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا ایک صاحب کا قصہ ہے کہ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے اور سونے کی کوشش کرتے مگر نیند نہ آتی لہٰذا اٹھ کر نماز شروع کر دیتے اور بارگاہ خداوندی میں ارش کرتے کہ اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کی خوف نے میری نیندیں اڑا دی پھر صبح تک مشغول نماز رہتے حضرت ابو یزید ہر وقت روتے ہی رہتے تھے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر خدا کا یوں ارشاد ہو کہ آنسو ہرگز نہ تھمے گا پھر جب کہ گناہ کرنے پر دوزک سے ڈرائیا جس کی آگ تین ہزار سال تک گرم کی گئی ہے تو میرے آنسو کیسے رکھیں ایک صحابہ جب روتے تھے تو آنسو کو اپنے موں اور ڈالی سے پہنچتے تھے اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ نہ پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے ہوں گے ایک انساری نے تحجد پڑھا اور بیٹھ کر بہت روئے اور کہتے رہے کہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ تعالی ہی سے فریاد کرتا ہوں ان کا حال دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نے فرشتوں کو رولا دیا حضرات اگرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص تین مرتبہ خدا سے جنت کا سوال کرے تو جنت اس کے لئے خدا سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو تین مرتبہ دوزخ سے پناہ چاہے تو دوزخ اس کے لئے خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے بچا لے میرے دینی بہنوں اور بھائیوں اب میں یہ بیان ختم کرتا ہوں عبرت کی آنکھ والوں کے لئے تھوڑا بھی بہت ہے اور غافلوں کے لئے بڑے بڑے دفتر بھی کچھ نہیں حضرات اگرامی اپنے اور ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہو اپنی رحمت سے دنیا اور آخرت کے تمام عذابوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھیں اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں آمین سمہ آمین محفوظ